بندہ پروردگارم امد احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب انفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث عاظم زہر سایا ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاغو جلال محمد است عثمان زیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغے خسال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گڑی چمکہ تہبہ کا چاند اس دل افروز سات بے لاکھوں سلام دست ماں انجم میں رخشان حلال بدر کی دفع ظلمت بے لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین جنبش جیش نسرت بے لاکھوں سلام نارہائے دلے ران سے بن گونجتے غرہ شیخوں سے جرعت بے لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیرِ غرہانِ صدوت بے لاکھوں سلام جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس طب السم کی عادت بے لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت بے لاکھوں سلام جن سے کھاری کوئیں شیرہِ جان بنے اُس ذلالِ حلاوت بے لاکھوں سلام فتحِ بابِ نبوت بے بے حد درود ختمِ دورِ رسالت بے لاکھوں سلام جن کے آگے کھچیں گردنیں جھگ گئیں اس خدا داد شوقت بے لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد گی راحت بے لاکھوں سلام خونِ خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لاو سے تیند بے لاکھوں سلام وہ حسنِ مجتبہ سید اللسخیہ راکِ بے دوشِ عزت بے لاکھوں سلام اُس شہیدِ بلا شاہِ گلگوں کا باہ بے قصدشتِ غربت بے لاکھوں سلام اہلِ اسلام کی مادرانِ شفیق بانوانِ طہارت بے لاکھوں سلام بنتِ صدیق آرام جانِ نبی بنتِ صدیق آرام جانِ نبی اُس حریمِ براد بے لاکھوں سلام سایہِ مصطفیٰ مَایہِ استفاہ اِز و نازِ خلافت بے لاکھوں سلام یعنی اُس افضلُ الْخَلْقُ بَادَ الرُّسُلُ ثانی اَسْنَینِ حِجْرَت بے لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت بے لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل امام الہدہا تیغِ مسلول شدت بے لاکھوں سلام زاہِدِ مسجدِ احمدی بردرود دولتِ جیشِ عُسرت بے لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحبِ کمیسِ حُدَا اللہ پوشِ شہادت بے لاکھوں سلام مرتضا شیرِ حق اشجعُ الْحَشجعین ساگیِ شیر و شربت بے لاکھوں سلام باب فصلِ بے لایت بے لاکھوں سلام ماحیِ رفض و تفضیل و نصب و خروج حامیِ دین و سنت بے لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہِ خیبر شگن پرتبِ دستِ قدرت بے لاکھوں سلام اصل نسلِ صفا وجہِ وصلِ خدا باب فصلِ بلایت بے لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس آلِ بیتِ نبوت بے لاکھوں سلام جانِ سارانِ بدروں عہد پر درو حق گزارانِ بیت بے لاکھوں سلام شاہِ فی مالک احمد امام حنیف چار باغِ امامت بے لاکھوں سلام غوثِ آزم امام اتقا و النکا جلوہِ شانِ قدرت بے لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت بے لاکھوں سلام کاملانِ طریقت پہ کامل درو حاملانِ شریعت پہ لاکھوں سلام الگرز ان کے ہر مو پہ لاکھوں درو ان کی ہر خوہ و خسلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درو ان کے ہر وقت تو حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درو بے تکلف ملاحق پہ لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت بے لاکھوں سلام حضرتِ عصداللہ الغالب امام المشارق والمغارب خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرتِ علی مرتضی قرم اللہ تعالی وجہہو آپ کی شہادت اکیس رمضان المبارک چالیس عجری میں کوفہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز پڑھانے کے لئے آپ تشریف لا رہے تھے تو عبد الرحمان ابن ملجم نامی شخص نے راستے میں آپ کو شہید کر دیا نبی علیہ السلام کے تین خلافہ حضرتِ فاروقِ عاظم حضرت عثمانِ غنی حضرتِ علی مرتضی یہ تینوں کے تینوں شہید ہوئے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزِ عزل سے اسلام کے دشمن جو ہے وہ اسلام کے والیوں کے کس طرح پیچھے درپیہ ہے فاروقِ عاظم کو نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیا گیا ابھی آپ نے اللہ اکبر کہی تھی صبحوں کی نماز پڑھاتے اور عثمانِ غنی کو گھر میں شہید کر دیا گیا اور مولاِ کائنات مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے تشریف لا رہے تھے ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا حضرت مولاِ کائنات کے القابات جو ہیں وہ سید المسلمین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں اور میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا میرے آقا نے دعا مانگی یا اللہ جو علی کے دوست علی کو رکھے تو بھی اسے دوست رکھنا اور جو علی سے دشمنی رکھے تو نے اسے دشمنی رکھنی ہے اور میرے آقا نے فرمایا فرمایا علی میرا اور میں علی کا اور فرمایا فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے اور فرمایا فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مومنی محبت کرے گا جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ منافقی ہوگا فرمایا جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا ومن سبہو فقد سبہ نہیں جس نے علی کو برا بھلا کہا ایسی ہے جیسے اس نے میرے خلاف بات کی ومن اب غزہو فقد اب غزہ نہیں جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ومن حبہو فقد حبہ نہیں جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا فرمایا فرمایا جدر علی گئے قرآن ادھر گیا اور جدر قرآن گیا علی ادھر گئے جدر حق گیا علی ادھر گئے جدر علی گئے حق ادھر گیا مولا تینات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا حضور سے کئی قسم کا رشتہ ہے ایک تو یہ حضور کے چچہ ذات بھی ہیں دوسرا انہوں نے حضور کے گھر پرورش پائی اور تیسرا حضور کی لادلی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاہ میں آئیں نبی علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ میں حجرت کے بعد صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنایا تو علی مرتضی کو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں باقی صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا جب علی کی باری آئی تو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا توجہ سے سنیں امام علی رضا جب نیشہ پر گئے تو وہاں آپ گوڑے پر سوار تھے آپ نے چہرے کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا لوگوں نے کہا جی آپ چہرے سے پردہ اٹھائیں امام علی رضا نے جب پردہ اٹھائیا تو دنیا پر ہوش ہو گئی آپ کا چہرہ دیکھ کر کوئی گوڑے کے پاؤں چوم رہا ہے کوئی زمین چوم رہا ہے آگے جو بات ہے پھر علماء مشایخ حفاظ قرآن مجتہدین علماء علماء صوفیاء جو موجود تھے اس سے اگلی حدیث سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہاں بزرگ لوگ اور علماء کتنے تھے کسی نے آواز لگائی کہ آپ خاموش ہو جائیں امام علی رضا اپنے نانہ جان کی ایک حدیث سنانے لگے تو لوگ خاموش ہو گئے تو میں حضور نے فرمایا علی میرے بھائی ہے حضور نے خود بھی فرمایا اور چچا ذات بھی ہیں امام علی رضا نے جو حدیث سنائی فرمایا کہا اللہ حد سنی ابی موسل قازم ان ابی جعفر ان سادق ان ابی محمد ان الباکر ان ابی زین العابدین ان ابی الحسین ان ابی علی ابن ابی طالب اس میں سارے راوی اہمہ آل بیت ہیں قال حد سنی ابی موسل قازم امام علی رضا کہنے لگے یہ حدیث مجھے بیان کی میرے اببا جان امام موسی قازم نے ان ابی جعفر ان سادق انہیں بیان کی ان کے اببا جان امام جعفر سادق نے ان ابی محمد ان الباکر پھر انہیں بیان کی ان کے اببا جان امام محمد باکر نے ان ابی زین العابدین پھر انہیں بیان کی ان کے اببا جان امام زین العابدین نے آن ابی الحسین پھر انہیں بیان کی ان کے اببہ جان امام حسین نے آن ابی علی ابن ابی طالب پھر انہیں بیان کی ان کے اببہ جان علی مرتضی نے اس حدیث کے سارے راوی اہمہ آلِ بیت ہے آگے جو بولی ہے نا بولی وہ میں بیان کرنے لگا ہوں مولا کائنات کو حضور نے خود بھی بھائی فرمایا اور رشتے میں بھی چچا زاد ہیں لیکن آگے جب صاحب نے کہا کہ مجھے میرے اببہ جی نے بیان کی مجھے میرے اببہ جی نے مجھے میرے اببہ جی نے جب علی مرتضی کی باری آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث بیان کی میرے چچا زاد بھائی نے یہ بولی نہیں ہے صحابہ کی بولی یہ ہے جب علی مرتضی کی باری آئی تو فرمایا فرمایا مجھے حدیث بیان کی میرے محبوب نے یہ بولی ہے اسلام کی یہ بولی ہے علی مرتضی کی یہ بولی ہے علم کے دروازے کی اور یہ بولی ہے اس عالم کی جنہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا حضور کی برکت سے حضور نے جو فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ تو فرمایا مجھے اللہ نے اتنا علم دیا کہ میں سورہ فاتح کی تفسیر لکھوں تو لاؤ کرتو سب عین بعیرہ فرمایا ستر اٹھ بیو دا وزن نہ اٹھا سو یہ علی دے علم دا آج مولوی دو لفظ پڑھ کے دین کی کیا تشریح کرتے ہیں بدنما اسلام دے داغ اسلام دا لبادہ اوڑ کے داکارنہ تصویرہ بڑھا مولوی ایسے ہوتے ہیں میں کہو مولوی ایسے نہیں ہوتے کنجر ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے نہیں ہوتے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے مولا کائنات ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے امام آزم ابو عنیفہ ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے خاجہ حسن بسری ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے داتا علی عجویری ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے سلطان الہند ہے مولوی ایسے ہوتے ہیں جہاں باب خاجہ کتب الدین بختیار کاکی ہے مولوی معبوبِ الٰہی ہے مولوی مجدد الفسانی ہے مولوی آلہ حضرت بریلوی ہے مولوی پیر میرلی شاہ ہے مولوی مولانا شاہ مند نورانی ہے مولوی مولانا عبدالستار خان نیازی ہے مولوی مفتی عبدالقیوم آزاروی ہے مولوی ان کو کہتے ہیں اے جنہاں اے کنجر ہیں اے کنجر ہیں الجنسو یمیلو الالجنس یہ ہو جب بندے تھے اپنا جنس ہوئے ادھر ہی ہونے جانا ہے یہ کون ہوتا ہے عبدالقوی جو ہے اس کے سامن قوم رہ کے کہتے ہیں مولوی ایسے ہوتا ہے مولوی امام احمد رضا بریلوی ہے جنہیں جاندے ہیں جاندے ہیں پیرہ چو روح نکڑ چکی سی پھر بھی مسئلہ دسیا مولوی اس کو کہتے ہیں پیرہ میں چو روح نکڑ چکی سی مولوی امجد علی کہتے ہیں میں گیا میں کہا جناب مسئلہ نہیں لبیا پیرہ میں چو روح نکڑ گئی سی اعلیٰ حضرت دی انہیں کہا مسئلہ دن میں نہیں لبیا فلانی کتاب کھولو فلانا صفحہ کھولو فلانی سطر ہوتے ہیں مسئلہ موجود یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہرے بیان نہیں ہندو میواصف شاہِ حدہ مولوی امام احمد رضا ہے جس کے کلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی کیامت کو بڑھ جائے گی کیوں جی مولوی امام احمد بن عمبل ہے آجی مولوی امام احمد بن عمبل ہے جو اٹھتی پشت ہوتے بادشاہ کوڑے مارے ننگی پیٹ کر کے مارے تیبت مدے ہوئے اسی دنیا تھٹر قوم تا ساڑی تماشا ہی ویکھن جوگی ہوندی نا ہمیشہ آجی ایتے جمعہ دے ٹائم اتنے بندے ہوندیں تے جدھوں نا موسی رسالت دے مسئلہ ہوئے دے نظر ہی کوئی نہیں آدھا قوم تے تماشے ویکھن آلی ہوندی بازار ایتے امام صاحب نو کوڑے لگ رہے ہیں قوم تماشا ویکھن آگئی آپ نے فرمایا سنو اے مجمع آلے ہو تماشا ویکھنے آلے ہو جیڑا میں نو جان دا ہو تے جان دا جیڑا نہیں جان دا ہو جان لوے میرا نا آحمد بن عمبل ہے میں کہنا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں بادشاہ کہندہ سی قرآن اللہ دی مخلوق ہے کہندہ ہوں میں کہندہ ہوں بادشاہ اللہ دی مخلوق ہے امام احمد بن عمبل فرما رہا کہ تو کرنہ ہونا چھوڑیا تو کرنہ ہونا کہندہ ہوں میں بادشاہ ہوں بادشاہ دے اپنے گھرے دین دا دو بکواس کرنا دین دا احمد بن عمبل ٹھیکے دارے بادشاہ نہ ٹکر لے لی آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا گھاں ہے مولوی صاحب ستھی ستھی مسیتھی گال کرن پابندی لگائے عورتوں نے چاہے جو مرضی مرزیہ دی ہے مہد کرے مولوی صاحب کسی ستھی ہے ستھی ہے استنجدی انگلہ کرو ساری دنیا امام محمد بن عمبل نو سمجھانا آئی انہاں کیا باباو بادشاہ وانہ ٹکر نہیں لے جان دی بادشاہ بڑے زلیل ہوں دیں فرمایا اے زلیل ہوں دیں تیسی محمد عربید غلام ہوں دیں تینا نہیں پتا امام محمد بن عمبل کوڑے کھاندیاں فرما اوہ جڑا جان دا ہوتے جان دا جڑا نہیں جان دا ہوئی میں نو ویکھے میں احمد بن عمبلہ جنہیں بادشاہ نہ ٹکر لئی بادشاہ کہن دا قرآن مخلوق ہے میں کہن دا نہیں مخلوق مولوی اس کو کہتے ہیں مولوی اس کو کہتے ہیں مولوی مولانا اسرت مو آنی ہے ستائی سال انگریزہ دی چکی پی سی انگریزہ دی چکی پی سی ستائی سال روزانہ ایک ایک من دانا پہ ماندے سان انگریز ساڑھے فقیرہ کوڑ اینج گئے تھے اینج ہو کہ کمر واپس آئی جیلے چو انگریزہ ہزار پہ اشکاش کی تھی لکھ دے میں انگریزہ دے خلاف کل نہیں کرنگا سدھا سدھا دین بیان کرنگا جو میں ان لوگ کہن دیں بوس دل میں آکھ آئے یہ شہادت گئے علفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا توجہ ہزار واری اندر ہونا خط بیجے اپنے آپ تے رحم کر تو بڑا ہو گیا ہاں تیری کمر دوری ہو گئی جوانی لے کے گیا بڑا ہو گیا ہاں تیری کمر دوری ہو گئی باز آجا تو مولانا نے اندروں شیر لکھے انگریزہ نو فرمایا ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے اسرت کی طبیعت بھی کیوں جی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو کیوں جی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور مولانا یہ عبدالقوی کون ہوتا ہے چوڑا جس کو دیکھ کر قوم فیصلے کر رہی ہے میں کہاں تم نے کالے پانی والے علماء نہیں پڑے جو کالے پانی جا کر جنہوں نے عباد کیے وہ مولوی تھے علامہ فضلہ خیر آبادی تھا کیوں جی وہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا وہ مولانا سید کے فیت علی کافی تھے وہ مفتی انیت احمد کاکوروی تھے بڑے بڑے شیر ہمارے وہاں جا کر مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی تھے ہمارے ان علماء کی تم نے نہیں پڑے ایک چوڑے کی پڑھ کے اداکار کے ساتھ دیکھو مولوی کیسے ہوتا ہے میں کہا یہ مولوی نہیں ہے ہاں یہ مولوی نہیں ہے مولوی یہ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں مولانا حسرت موانی اندروں خط لکھیا انگریزہ نو فرمایا اوے قیامت تک یاد رکھنا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں اے تے غلامن اے جڑے ساڑے نے اے تے ان بھی غلامن اے اس ویڑے بھی غلامن اے تے ان بھی غلامن اے نا دی تا اپنی مرزی نہ اے تا کھنگ دے بھی کوئی نہیں جب تا انگریزہ نا کبھے بہن کھنگنہیں اے تے ویسے بھی غلامن انگریز تے حقیقتا نو کمران سی تے اوہ وہ نا پوری دنیا تے حکومت کر دے سا نو تا سورج بھی غروب نہیں سی ہوں دا انہ دے بارے مولونا حسرت موانی فرمایا اوے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں پوری دنیا دے بارے حکومت کر دے ہیں لیکن میں کیوں نہ دب کر رہا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں کیوں آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں یہ یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ دین کے وارث ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ دین کے وارث نہیں ہیں جن کے بارے میں یہ بات میدانِ اوڈیبیہ وچ لکھیا مویدِ اوتِ مِم محمدِ رسول اللہ سوحیل بن عمر کرنے لگے یہ تو آنو محمدِ رسول اللہ منیا ہوئی تو پھر لڑائی گڑی اے مٹا دےو محمدِ رسول اللہ اسی تو آنو محمد بن عبداللہ منیا اسی تو آنو محمدِ رسول اللہ نہیں من دے جو محمدِ رسول اللہ تو آنو منیا ہوتا دا تو آرے مقابلیں کیوں وہاں دے اے مٹا دےو اور ذرا سمجھنا نبیِ علیہ السلام نے فرمایا ام ہو یا علی اینج مویدہ لکھیا جا چکیا تو محمدِ رسول اللہ لکھیا حضور نے فرمایا یہ جو محمدِ رسول اللہ لکھا ہے نا اس کو مٹا دو جو حضور کے حکم پر سمندروں میں گھوڑے ڈالنا جانتے ہوں جو تیہ بند بند کر میدانِ عود میں آتے ہوں جو تیہ بند بند کر کیسر و کسرہ کے دروازے کھٹ کھٹاتے ہوں جو دریاوں میں گھوڑے ڈال دیتے ہوں اور جو ہاتھی شیروں کو کہتے ہوں محمدِ عربی کے غلام ہیں جو حضور کے نام پر سب کچھ لٹانا جانتے ہوں یہ ہے مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو کتاب حضور کے بارے میں بات کرے فرمایا ام ہو یا علی فرمایا علی میرا نا لکھیا مٹا دے غیرہ نو اترازے مولا علی کی کیا میں آزرہ حضور اکنو حکم دیندے سن چودہ سو دوڑ پیندے سن کیوں جی ایک نو حضور اکنو حکم دیندے سن چودہ سو دوڑ پیندے سن میں آزر جی میں آزر جناب حضور بلال نو کہنے دن اٹھو جی اے اٹھنی نو پانی پلاو چودہ سو دوڑ پیندے جی میں پلانا ہے میں پلانا ہے میں آزر ہے میں آزر ہے جناب اب جو میرے آقا نے فرمایا ام ہو یا علی فرمایا اختلاف ہو گیا علی کافر کہنے دن میرا نام اٹھا دے ہو کہتے مولا علی کی کہنے لگے لام ہو کابدہ فرمایا قیامت تک علی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سنگا کیا ہوتی ابعدہ فرمایا میری نسل بھی قیامت تک ایک کام نہیں کرے گا اوہ سید فرمایا ابعدہ دا مطلب اشارہ اپنی نسل تک سی جدویج میرا خون ہوئے گا نا قیامت تک حضور جتوید نام لکھے ہوئے گا قد سید نہیں مٹائے گا علام ہو کا بھر دسو جی جیڑے ایک نو حکم ملتا سی سارے دوڑ پوندسان اور کیوں نہیں صحابی کوئی اٹھیا چودہ صحابی چوئے ایک بھی کوئی نہیں اٹھیا انہوں نے یہ وضو کا پانی لینا اور ہے اونٹنی کو گاس ڈالنا اور ہے لعاب دہان لینا اور ہے لیکن حضور کا نام مٹانا یہ صحابہ کا کام نہیں ہے انہوں نے کوئی سمجھ آئیے کہ مسجد میں یا رسول اللہ لکھا جاء کہ کسی کے پیٹھ میں درد اٹھے ہے وہ علی کا جان نشین نہیں ہے یہ پکی بات ہے علی کا جان نشین نہیں ہے علی کا جان نشین وہ ہے جنہوں نے یہ لکھا ہے کیوں جی باہر وھی اتنا وڑا لکھا اندر وڑا ہی پتہ لگے یہ گولڈ مولڈ نہیں ہے یہ پی پی ایس نہیں ہے یہ ٹی ٹی ایس ہے کیوں جی مجھے انگلیش نہیں آتی میں نے ویسے سنائے ٹی ٹی ایس ٹنہ ٹن سنی سمجھیں اندر وردہ ہی پتہ لگے یہ ٹی ٹی ایس والے ہیں پی پی ایس پل پلہ سنی یہ پی پی ایس والے نہیں ہیں سب چلتا ہے پترہ ٹنہ ٹن سنی ہونا چاہیدہ سنی ہیں جی مولا علی کہنے دیں تھوڑا جاں مٹا دیں پھر کل پر سو پھر لکھ دیں ورمان آنہ علی سے یہ کام نہیں ہو سکتا بس بات ختم ہے علی مرتضی یہ ہے جن کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں یہ علی ہے لاؤ جی دین دین کنے بیان کرنے اداکارہ کرکٹرہ گوئیاں کھلاڑیاں اور یہود و نصارہ دے جھنٹاں دین جو علی کے بارے سامنے بھی غلط بات کرے علی اسے کیا کہتے سانو کہتے ہیں دین بڑے اخلاق سے پھیلا میں کہا علی مرتضی ہے الحمدہ دروازہ علی مرتضی فرمان دین سارے قرآن دا علم جڑا وہ بسم اللہ وچ باندے سمجھا ہی بسم اللہ دا جڑا باہ ہے نا پھر ادھے وچ سارے قرآن دا علم باندے فرمایا ہے پھر باہ دا جڑا نکتہ ہے نا سارے قرآن دا علم اس نکتے وچ باندے تے علی مرتضیٰ فرماندن بسم اللہ دے با دا نکتہ علی ہے اے پانگ پیڑن آلیاں دے بار بھی ایک گل سنو پانگ پیڑن گیا علی 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 میں آکھا ہے علی یہ ہے علی مرتضیٰ فرماندن شراب دا قطرہ ڈھوے خووویچ پھر خوو دا پانی لگے فسلنو مکعینو پھر مکعی کھاوے بکری پھر بکری دےوے ددھ علی اس بکری دا دودھ پینواستی بھی تیار گئی یہ ہے علی مرتضی سنے جی نشایہ دا کی تعلقی علی مرتضیٰ بانگ پین آلیا دا کی تعلقی بے نمازیہ دا کی تعلقی علی مرتضیٰ علی مرتضیٰ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی علی مرتضیٰ ایک رکاب پر جب پاؤں رکھتے تھے تو دوسرے پر جانے سے پہلے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے تھے اس کو علی کہتے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت اللی العالمین آئمام اولین و آخر مرتضیٰ بانوے تاجدار حلطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا یہ علی مرتضیٰ ہنج علی دی شانوی ہنج بیان کرنے ساڑھے دل لچ کوڑ کوئی نہیں علی دی شانوی ہنج بیان کرنے اکی رمضان آڑے انہاں علی دی شان نہیں بیان کر سکتے وہ صرف لاور بند کرا سکتے وہ بک بک صحابہ دے خلاف صرف کر سکتے میں آکا زلیلہ جب ابو بکر دے پچھے علی نمازہ پڑھیان عمر دے پچھے پڑھیان عثمان غنی دے پچھے پڑھیان توں دستریہ نو کٹ کے علی نو کی منیا علی مرتضیٰ خود فرمان دے میں اس ویڑے موجودہ ہوں علی اس وقت مدینہ میں موجود تھے جب رسول اللہ کو اسے پوچھا گیا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا کون نماز پڑھائے علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت مدینہ منورہ میں بھی موجود تھا حضور کے گھر بھی موجود تھا تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس وقت مروع با بکر انفل یسلی بن ناس فرمایا ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھائے جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو مولا علی نے فرمایا جس صدیق کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا اسی صدیق کو علی اپنی دنیا کے لیے منتخب کرتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجمہ ہیں اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی کوئی پریشانی ہوئی کسے ناو خارجی کسے ہوئے گی خارجی اے بہا اے بڑی لمبی چوڑی گل سی خارجی مولا علی دے مقابلے چاہ گیا گل میں تو آڑنا جیڑی کرن لگاں نا خارجی جیڑی سننا خارجی انہ دی نشانی کے وے میرے آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے اے ریاض نجد ایک آدمی نجد آیا فَاَقْبَلَ رَجُلُن غَائِرُ الْعَيْنَ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْن نَاطِ الْجَبِين قَسُ الْلِحْيَا مَحْلُوكُن صحابہ کہنے دیں ایک بندہ آیا او دی اکھاں وچھ وڑیوں اسا نجد در این آرہ سی ریاض جڑے یہ تے حضور نے فرمایا انہا کا یت لو کرن شیطان انہا کا زلازل والفتن اے سعودی عرب فتنے تے سارے دروازے نہیں تے کھولیں امت مسلمہ انہا جے دم خام ہوندہ تے برما دے مسلمانہ تے ظلم ہوندہ سی انہا جے خود دائش دے جڑا پچھے کھڑیں دائش نو انہا کیا اسی جے سارے مزار ڈائین مدینہ منورہ بھیجتے مکہ مکرمہ تسی شاہ میں ڈاؤ کوئی مسلمان خالد بن ولید دے مزاروں ڈاؤ سگدہ سیدہ زینب دے مزاروں ڈاؤ سگدہ وہ ایسے کرنی دے مزاروں ڈاؤ سگدہ جناب یونس علیہ السلام دے مزاروں ڈاؤ سگدہ اے اے ہی انجین دے بارے حضور نے فرمایا نجدی یہ تے پیدا اونگے یہ تے زلزلیں آنگے یہ تے فتنیں اونگے صحابہ کہنے دے نجدہ رہے ناڑایا حضور مالی غنیمت تقسیم کر رہے اُدھی حیائیت کیسی اکھاں وچ بڑی ہوئی ہیا اے گلہ بار نکڑی ہوئی ہیا بڑی گھنی داڑی اے پیشانی ابری ہوئی تے ٹینڈ کرائی ہوئی اے بھی ناڑایا ہاں جی ٹینڈ کرائی ہوئی تے حضور مالی غنیمت تقسیم فرما رہے تے پتہ ہے حضور نو کی کہن دا ہے کہن دا ہے اتاک اللہ یا محمد کہن دا ہے حضور اللہ کو لو ڈرو نا انصافی نہ کرو بخاری بھی ساری ہے سیاستہ میں جی حدیث موجود جیڑے حضور نو بھی کمان اللہ کو لو ڈرو تو میرے آقا نے فرمایا اوئی جی میں دیانت نہیں کرنی اور میں انصاف نہیں کرنا تے پھر قائنات جو اور کسے کرنا ہے قَالَ رَجُلُن اَقْتُلُهُ اگے لکھا کہ اَخْسِبُهُ خالد بن الولید راوی کہنے ہیں کہ میرا گمان ہے اسی کہ خالد بن ولید اٹھ کھڑے ہوئے عرض کیتی حضور اجازت ہوئے میں دی داؤن لا دیما حضور نے فرمایا نی 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 اس طرح انہوں مارنہ نہیں صحابہ کہنے ہیں حضور دی بارگاہ میں جو واپس گیا تھے فس فس کر رہے تھے بڑھ بڑھ جائے تو پجابی بڑھ بڑھ نہیں ہوں دی گال سمجھ کوئی نہیں بڑھ بڑھ کر دیا واپس چلا گیا کیوں کہ انہوں پتہ اللہ کیسی میری داؤن لے جانی تے بڑھ بڑھ کر دیا حضور دی مجلس سے چھوٹنے کڑ گیا اللہ اکبر تے حضور نے فرمایا حاضا قومن یک رہونا القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرکونا من الاسلام اللہ مروک السامی من الرمیت یکتلونا اہل الاسلام ویدعونا اہل الاوسان حضور نے فرمایا تسی پریشان نہیں ہونا قیامت تک ادھی نسل چھو لوگ آنے قرآن پڑھن گے حد کر دین گے کیوں جی قرآن پڑھن گے حد کر دین فرمایا قرآن ہونا دی گردن تو تھلے نہیں اترے گا فرمایا اسلام میں چھو انجے نکڑ جانگے جو میں تیر کمانے چھو نکڑ جاندہ وہ واپس نہیں آندہ اگلی جڑی گال میرے آقا نے فرمائی سنو ذرا دائش ہو کر مسلمانوں کو قتل کرے اور القاعدہ مسلمانوں کو قتل کرے اگر کوئی طالبان کی شکل اپنا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کو قتل کرے حضور نے کیا فرمایا قیامت تک ان کی نشانیاں کیا ہوں گی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کرے دسو یار عراق دے مسلمانوں دے کی جرمیں اے تا میرے آقا پہلے اے دائش کونے صحابہ دیاں کبرہ انہا دیاں کھوڑ کے تو جناب سلیپا میں اٹھا رہے اے جنہ قبعہ شریف دے کور جیڑا کبرستان سی سارا مٹا مٹو کے تو جناب پارکم بڑا دیتی اے حضور نے فرمایا فرمایا قیامت تک کہ خارجی جناب صحابہ نالوی جنگ ہوئی جناب نے صحابہ نوں میں کہا دیتا ہے مسلمان نہیں ہیں مولا علی نے خود جنگ ہوئی خارجیاں دی اور چار ہزار خارجی مولا علی مارے مسلمان اس بات کو کوئی سمجھیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا دسو جی اسی امریکہ دے خلاب بولیے ایتھے مسلمان ہوکے کمن جی یہ مشرق ہیں جو جاتا داتا صاحب جاتے ہیں جو جارس اللہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے یہ ان کی دلیل ہے جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے نا وہ سمجھ لینا کبھی بھی مسلمانوں کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا حضور کے غلام تو بیٹھے ہو گئے تھے حضور کی مجلس میں حضور پر تانوں تشنیق کرنے والا بڑ بڑ کر دے ہیں حضور کی مجلس سے جو نکڑ گیا حضور کے در کو چھوڑ کر پھر وہ کہاں گیا بَخُدَا خُدَا کَيَحِيَهِيَهِ دَرْ ویسے ایک گلے اے جڑا خرکوس ہی نا خرکوس مولا علی نے جنہوں ماریا اے چار آزار بندے نے مولا علی دے مقابلش کٹھے کر لے وہنے سمجھ آئی کوئی لوگ کہوں دے جیو ادھر لوگ سارے جا رہے ہیں میں آکھو اے علی نے چھاڑ کے لوگ ٹنڈے ہیں پیچھے بھی لگے جا دے اے ٹنڈا سی ٹنڈا اے ایک آسی خرکوس اے تھے ادھر جڑا گوشت ودے ہو اے ٹنڈا خرکوس تے کبڑا بھی سی نال لوگ کہیں جیو فلانے کے ساتھ بندے اتنے لگ جائے فلانے کی تینی تقریف سنتے ہیں میں آکھا چھاڑ ہوئے علی مرتضی دے اے خطب دا مان کوئی نہیں علی مرتضی جیسے سونے صحابی رسول داماد رسول حسنین دے والد کہوں جی کیڑیاں کیڑیاں شاناں تے مدینة العلم دے باب ایڈیاں شاناں دے مالک ایک رکاب تے پاؤں رکھاں دوسرے تک قرآن پڑھ دے من اور فتح مکہ والے دن رسول اللہ تے جدو کندیاں تے چڑے بت ڈھان تے عرض کی تی حضور اجازت ہوئے تے میں آسمان نو ہتنا لا دے من اے تھے میں ایک گل کرنے لگا اہل سنت کے مسلک کو اور مذہب کو چھوڑ کر دائیں بائیں جانے والے لوگ مجھے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی کسی بندے کے بارے میں اس لیے کہ میں نے جب پڑھا اے جڑا سی نا خرکوس اے مولا علی کو پڑھ دا بھی ریا ہاں جی ہے لکھیا ایک مولا علی دا غلام کہندہ ہے وکانا فقیرا ورائتو مال مساکین یشدو طعام علین مال ناس وقت قسوتو برنسن آن جی وہ کہندے ہیں اے مولا علی دے کوڑ راندہ سی یہ دیکھو دے ٹوپی پاندنی نہیں سی اے مولا علی دے دسترخان تے روٹی کھاندہ سی اور راوی کہندے ہیں سیروں ننگا سی انہوں ٹوپی میں دیتی تے ایسی ٹنڈا آن جی ایک آتھ ڈیڑھ آتھ سی یہ دا ایک آتھ بھی کوئی نہیں سی تے ایسی بھی کبڑا تے دسوہ یار جیڑا گمراہ آن لگے علی نو چھوڑ کے ٹنڈیاں تھے کبڑے ہیں پچھوی لوگ لگ جائے داتا صاحب نو چھوڑ کے کوئی دائیں پائے جائے تو کوئی پریشانی آری بات ہے خاجہ صاحب نو چھوڑ کے کوئی دائیں پائے جائے تو کوئی پریشانی آری کر لے یہ تھے علی نو چھوڑ کے لوگ کبڑیاں پیچھے لگے اہلی رو چھٹ کے لوگ ٹنڈیاں پیچھے نہیں لگے اس واسطے اہل سنت اپنے خوش رہا کرو کہ کتنے خوش نصیب ہو کہ جڑے علی مرتضی دے پچھے کھڑے سنہ غلام اوئی غلام آج بھی اہل سنت و جماعت ہے اوئی اہل سنت و جماعت اے لمبا واقعہ مولا علی کتنے خارجی مہارے جی اے مولا علی دے مقابلچ آئے لڑان آئے ہاں جی مولا علی دے مقابلچ فوج لے کے آیا ہے ٹنڈا کیوں میں نے بڑا میں نے مطالعہ کرتا ہوں ہی آسان دا میں کہا ہوئے ٹنڈا تے علی دے مقابلچ آج ہے ٹنڈا بھی ہوئے تے بندہ علی دے مقابلچ آج ہے علی مرتضی آج ہے چار ہزار بندے مار دیتے نا تے لوگ پریشان ہو گئے انہوں نے کہا جی یہ کلمہ تے پڑھ دے سنت اسی اتنے بندے مار دیتے مولا علی فرمایا ٹنڈے نو تلاش کرو اوہ کبڑے نو تلاش کرو اوہ سارے آن کیتا کوئی نہ سمجھائی کہ مولا علی خود فرائے فقام آلیون بنفسی حتی آتا ناسا قد قتل آبادو ملا آبادن دھیر لگے ہوئے سن چار ہزار بندہ مرے آئے اتھے ایک بھی مانج نہیں فقال آخر جوہم فرمایا ننو اٹاؤ انہ دیا اللہ شاہتھلو کٹو انہ دیا مولا علی فرمایا اللہ بھی سچ فرمایا اوہ دے حبیب نے بھی سچ فرمایا فرمایا اے ہی تا بندہ سی جتے بارے میں حضور نے فرمایا علی تیرہ ایدنا واسطہ پیڑا ہے فرمایا سلیمان راوی کہنے میں علی مرتضان انہوں فرمایا آہ اللہ فرمایا میں تو انہوں اللہ دی قسم دے کے کہنا حضور نے فرمایا سیئے کل کہنے دن تن باری انہیں قسم دیتی مولا علی نے تن باری مولا علی فرمایا اوے میں اللہ دی قسم دے کے کہنا ہاں رسول اللہ نے فرمایا سیئے جو کبڑے نا تیرہ واپن ہے آہ اللہ آج کہنے دن کسی کی خلاف بات نہیں ہونی چاہیے سدہ سدہ دین میں کہا ہی دا پھر علی دو ہی ہونا چاہیے دا سہے علی مردزا پھر کیوں تلوار لے کہ کبڑے دے خلاف آئے قیامت تک حضور کا دین رہنا ہے کوئی کبڑا کوئی کبڑا آوے آج کوئی ٹنڈا آوے کوئی مولی عبدالقوی آوے کوئی اباسی آوے کوئی سیطان تاثیر آوے سب زلیل خار اوڑن قیامت تک رہے گا یوں ہی ان کا حضور کا دین ہی رہنا ہے حضور کا دین ہی قیامت تک غالب رہنا ہے حضور کی عزت اور ناموس کی بات ہی ہونی ہے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا